ابو طالب اور حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سندس نبوی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیبِ ابی طالب سے نکلے تھے اور چند روز ہی قریش کے جور و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ابو طالب کی وفات کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی عمیہ پہلے سے موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ میں اللہ کے یہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں ابو جہل اور ابن ابی عمیہ نے کہا ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے بلاخر ابو طالب نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لیے دعا مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا مجھ کو اس سے منع نہ کر دے اس پر یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ترجمہ پیغامبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرقین کے لیے دعا مغفرت کریں اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں یعنی کفر پر مرے ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے حضرت علی کرماللہ وجو سے مروی ہے کہ جب ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا گمراہ چچا انتقال کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دفن کراؤ حضرت علی کرماللہ وجو فرماتے ہیں میں نے ارس کیا وہ تو مشرق مرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دفن کراؤ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے دفن سے فارغ ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتسل اوصل کر لو اسی بنا پر فقہ اور علماء کا یہ قول ہے کہ کافر و مشرق کی تجہیز و تکفین کے بعد اوصل کرنا مستحب ہے حافظ طور بشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث سے ائمہ کرام اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافری رحمت اللہ علیہ نے دفن کافر کے جواز پر استدلال کیا ہے نیز اس مسئلے پر استدلال کیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اس لیے کہ ابو طالب کے چار بیٹے تھے طالب عقیل جعفر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کی مراز فقط طالب اور عقیل کو ملی جو باپ کے طریقے پر تھے اور علی اور جعفر کو نہیں ملی کہ یہ دونوں مسلمان تھے ابو طالب کی وفات کے چند ہی روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی وفات پائی بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابو طالب سے پہلے انتقال کیا ابو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غم گسار دونوں دنیا سے چلے گئے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین خود اپنی حالت میں مبتلا تھے یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے اور خود آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحسن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ نے رمضان دس نبوی میں پفات کی ان کی عمر پینسٹھ برس کی تھی مقام حجون میں دفن کی گئیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی ابو طالب اور حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا اب وہ نہایت بے رحمیوں بے باقی سے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے لگے